ڈلی شاسکوں دیوات میں ویدرو کا بیول 1835 میں ہی شروع ہو گیا تھا لوہارو نواب شمس الدین کے دو بہدر سپائی اینیا میو و کریم خان میو کو نواب نے انگریج افسر ویلیم فریسر کو مارنے کا کام سوپا تھا 1835 میں ان دونوں میواتیوں نے ویلیم فریسر کی گولی مار کر حد کیا کر دی تھی جس کے جواب میں انگریجوں نے 1835 میں ہی نواب شمس الدین سائت ان دونوں میواتی سیروں کو فانسی دے دی تھی منگل پانڈے سے بھی 22 سال پہلے فانسی پہ جھولنے والے اینیا میو اور کریم خان میو کو اتحاس کے پنوں میں کوئی جگہ نہیں دی گئی جبکہ بریٹس حکومت کے خلاف اتری بھارت کے فانسی پہ جھولنے والے یہ پہلے شہید مانے جاتے ہیں انگریجوں کے گھڑگاوہ ڈیویجن کے کلیکٹر کیلی فورڈ کو بھی لارڈ خان میو اور اس کی میواتی ٹیم نہیں ہی مارا تھا گیارے میں 1857 کو میوات چھیتر میں اٹھی کرانتی کی یہ چنگاری 13 مہینوں تک سلگتی رہی ان 13 مہینوں میں گھڑگاوہ گلٹیر ریکورڈ کے مطابق 10 ہزار میواتی شہید ہوئے تھے 1857 کی کرانتی میں میواتیوں کا ہنسلہ ساتھ میں آسمان پڑ تھا میواتیوں نے شاشن پربندن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور اپنے نیتا مفتی صدر الدین کے نیترتوں میں سرکاری دفتروں پولیس ٹیشنوں اور ڈاکھانوں کو آگ لگا دی تھی میواتیوں کی ڈر کی وجہ سے انگریج افسر ویلیم فورڈ کو مطرہ کے راستے آگ رہا بھاگنا پڑا تھا ایک اندازے کے مطابق گھڑچڑی اور میوخہ نام کے دو بہادر بھائیوں نے کئی انگریج افسروں کی ہتھیا کی تھی یہ دونوں بھائی اتنے طاقتور تھے کہ انگریجوں نے ان کو زہر دلانے کے لیے ایک عورت کا سہارا لیا تھا میواتی شادیوں میں ان کی بہادری کے دوہے بڑی شان سے گائے جاتے ہیں ڈلی سے دکچنگی اور سٹے میوات علاقے کے لیے پہلا برائین میو ہائی سکول چودری یاسین خان کے پریاسوں سے آیا تھا آٹھ میں ککشہ کو پورے پنجاب میں ٹوپ کرنے والے یاسین خان لاہور ہائی پورٹ کے ورشت وکیل تھے یاسین خانہ ہی آل انڈیا میو پنچائت کی ستھاپنا کی تھی کسانوں اور مزدوروں کی لڑائی کے لیے یاسین خانہ کئی اندولن چلا کئی سالوں سے یونیورسٹی کی مانگ کر رہے میواتیوں کو آج تک پروفیشنل ماسٹر ڈگری کولیج تک نہیں مل پایا ہے میوات میں آٹھ میں سے آگے پڑھائی کے لیے صرف بیس پرسنٹ لڑکیاں ہی جا پاتی ہیں لنگ انوپات میں پرثم میوات سکھا در میں سب سے نیچے ہے اس کا قارن یہ بھی رہا کہ دوہجار بارے تک میوات میں صرف ایک ہی گرلز ڈگری کولیج تھا میوات کے سماس سیویوں کے پریاسوں سے سکھا ویباغ نے دو گرلز کولیج میوات کو دیئے جن میں گرلز سکھا در کا آنکڑا 35% پر پہنچ گیا ہے جو کی ابھی بھی دیس کے پیسنٹ پرسنٹ سے بہت کم ہے اراولی پروتوں سے گھرے ہوئے میوات میں چونکانے والی جھولتی منارے ہیں نوہوں کے پلہ گاؤں میں یہ منارے ہمیسا جھولتی رہتی ہیں چوہی مل تالاگ کو سیٹ چوہی مل نے بنوایا تھا اس میں بنائی گئی آٹھ چھتریاں اس پر چار چاند لگاتی ہیں تاوڑو کا قلعہ نہر سنگھ کے قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں تاوڑو کے گمبت مغل کالین سمیں میں بنے ان گمبتوں میں پختہ قبریں موجود ہیں گاندھی پارک نوہوں بھی ایک پریٹک اسطل ہے دہرہ مندر فروض پر جھرکہ یہاں کی گنگا جمنی تہجیب کا جیتا جاگتا نمونہ ہے موسیقی